اس لیکچر میں ہم نان سرکولر کا الگوریتم پڑھیں گے کہ نان سرکولر کیوں میں ہم کس طرح انزرشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ہمیں کچھ چیزیں ریکوائیٹ ہے ہمیں ایک فرانٹ پوائنٹر کی ریکوائیٹ ہے ہمیں ایک ریئر پوائنٹر ریکوائیٹ ہے ہمیں آئیٹم آئیٹم مینز ہم کونسی ویلیو انزرٹ کرنا چاہرے ہیں اے بی سی ڈی کوئی بھی جو آپ کے مذہب کی ویلیو ہو تو این ہمارے پاس نمبر اف ایلیمنٹس ہے سپوز اگر آپ کا ایرے کا سائز فائف ہے تو وہ ہمارے پاس این ہو گئے ٹھیک ہے اور کیو کیو ہمارے پاس کیو ہمارے پاس کیو ہے ٹھیک ہے جس میں ہم انزرشن کریں گے سارا اچھا اب کیو کو آپ مطلب وہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا ایرے ہے یا لنک لسٹ اس کو آپ کیو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے ڈیکلیر کیا ہے پروگرامنگ میں اچھا سب سے پہلے سٹیپ نمر 1 میں کیا ہوگا سٹیپ نمر 1 میں ہم پہلے سب سے پہلے اور فلو چکھ کریں کیونکہ ہم انزرشن کر رہے ہیں انزرشن میں ہم سب سے پہلے اور فلو چک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے ڈیلیشن کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے ہم انڈر فلو چک کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے انزرشن کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اور فلو کو چیک کریں گے اور فلو کہاں سے چیک ہوگی اور فلو ریئر سے چیک ہوگی کیونکہ ریئر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو اینڈ ایرے کا لسٹ اینڈ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایرے فل ہو تو ریئر بھی ہمارے پاس اسی پوزیشن پر ہوگا تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ریئر is equal to n-1 greater than or equal to n-1 اگر ریئر جو ہے وہ equal ہے یا greater than n-1 سے تو کیا ہے ہمارے پاس overflow ہے it means ہمارے پاس جو q ہے وہ ہمارے پاس فل ہے ٹھیک ہے سپوز ریئر کی ویلیو ہے 4 اور n کی ویلیو ہے 5 تو 5-1 4 it means equal ہو گیا ہے تو it means ہمارے پاس جو q ہے وہ فل ہوگی ٹھیک ہے second step کیا ہوگا second step میں اچھا اب suppose اگر ہمارے پاس q empty ہے it means تو یہ والا command کیا ہوگا یہ command run نہیں ہوگا تو ہم step number 2 میں آ جائیں گے step number 2 میں اب rare is equal to minus 1 لازمی بات ہے ہمارے پاس جب q empty ہوتا ہے تو rare اور front دونوں ہمارے پاس minus 1 location پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چیک کریں گے if rare is equal to minus 1 اگر rare minus 1 پہ ہے تو rare کو zero پہ set کر دو تو وہ کیا کر دے گا zero کو set کر دے گا اگر rare already zero پہ ہے suppose وہ minus 1 location پہ نہیں ہے وہ 2,3,4 location پہ ہو تو پھر آپ کیا کریں is equal to rare plus 1 تو وہ کیا کرے گا rare کو آگے increment کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو item ہوگا وہ insert کر دیں گے اس کے لئے آپ کیا کرتا ہے q کا rare مطلب جو area کا نام ہے اس کے rare میں آپ کیا ڈالیں item item means a b c کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ نے insertion کر دی ہے اب insertion کے بعد آپ کیا کریں گے front کو set کریں گے کیونکہ front بھی ہمارے پاس minus zero location پہ ہے تو front آپ کو minus 1 location پہ ہے تو آپ front کو کیا کر لوگے اس کو zero location پہ set کر دوگی تو ہمارے پاس اسی طرح ایک پوری جو q ہوگی non circular q یا non circular link list ہوگا اس میں ہمارے پاس insertion ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جو الگوریتم ہے یہ اس میں ہمارے پاس non circular q کو use کیا گیا ہے sorry circular q کو use کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب circular q میں ہمارے پاس condition توڑے سے different ہے different کی اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم اور فلو چیک کریں گے اور فلو چیک کرنے کیلئے تو سوری میرا ماؤس ہم نہیں کرنے میں اس کو تھوڑا set کروں پہلے اس سے set ہوگی ٹھیک ہے تو اور فلو چیک کرنے کیلئے دیکھیں یہ circular q ہے اب circular q میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا front بھی کسی دوسری location پہ ہو سکتا ہے آپ کا rear بھی کسی دوسری location پہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو condition ہوگی کہ front is equal to zero اگر front zero پہ ہے and اس کے ساتھ rear is equal to rear n-1 پہ ہے اور rear بھی n-1 پہ ہے اور یہ condition چیک کرنے کیلئے یہاں پہ ایک اور بھی لگا ہے اور اگر یہ اس طرح نہیں ہے suppose تو rear plus one is equal to اگر front ہو تو آپ کیا لکھیں آپ لکھیں کہ ہمارے پاس جو q ہے وہ overflow ہے تھوڑا سا اس کو سمجھیں دیکھیں front is equal to zero front zero پہ ہے اور rear is equal to n-1 اور rear last position پہ ہے تو کیا ہوا overflow ہو گیا ایک یہ condition اگر یہ condition نہیں اور ہے دیکھیں اور آپ انہوں نے ضرور ہے تو rear plus one rear plus one is equal to front مطلب rear کے plus one میں اگر front ہے تو it means پھر بھی آپ کے پاس کیا ہے آپ کا جو q ہے وہ full ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر یہ condition run نہیں ہوتی it means ہمارے پاس جو circular q ہے وہ empty ہے تو پھر آپ کیا کریں گے rear کو set کریں گے rear pointer کو set کریں گے کس طرح کہ if rear is equal to n-1 اگر rear کی position n-1 پہ ہو مطلب سب سے last position پہ ہو اور rear is equal to minus one یا rear minus one location پہ ہو تو آپ کیا کر rear کو rear position پہ set کر دیں zero position پہ set کر دیں otherwise آپ اس کو کیا کریں increment سیمپل اور اس کے بعد آپ کیا کریں اس میں item کو ڈالیں ٹھیک ہے rear کے q کے rear میں جو بھی ویڈیو ہے آپ اس میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ front کو set کر دیں اور اس کا بعد آپ کا جو program ہے algorithm ہے وہ finish ٹھیک ہے تو آپ اس کو is it is آپ کیا کریں آپ اس کو run کریں آپ ایک q size کا array لیں کتنے size کا لیں four کا لیں three کا لیں ten کا لیں items آپ کی مرضی کے ہونے چاہیے rear اور front جو ہے آپ اس کو is a pointer consider کریں اور exactly آپ اس کو program میں implement کریں exactly یہ اسی طرح ہی کام کریں گے ٹھیک ہے deletion جو ہے وہ انتہائی سیمپل ہے deletion جو ہے ہم front side سے کرتے ہیں تو deletion کرنے سے پہلے ہم under flow چیک کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ empty تو نہیں ہے کیونکہ اگر empty ہوگا تو it means ہمیں deletion کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر front is equal to minus one location پہ ہیں تو under flow otherwise آپ کیا کریں آپ front کو آگے move کر دیں ٹھیک ہے delete item کر دیں اور front کو is equal to front is equal to آہ تو دیکھیں ذرا اس کو ذرا غور سے دیکھیں step number two میں ہم step number one میں ہم under flow چیک کر رہے ہیں step number two میں ہم item کو delete کر رہے ہیں کس طرح item is equal to q کا front کیونکہ front میں جو بھی ہم اس کو delete کر دیں گے step number three میں if front is equal to rare اگر front اور rare ایک ہی position پہ ہیں it means q have only one items تو it's خامت طب یہ ہے کہ اس q میں only one item ہے تو آپ کیا کریں front is equal to rare is equal to null یہ کریں یا آپ کیا کریں front is equal to rare is equal to minus one آپ یہ کریں آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کا جو area q ہوگا وہ empty ہو جائے گا else part میں کیا کریں front is equal to front plus one آپ آگے کیا کرتے جائیں move کرتے جائیں ٹھیک ہے اور ڈیلیشن کرتے جائیں اچھا circular q کا ڈیلیشن کس طرح ہوگا circular q کا بھی سب سے پہلے ہم under flow چیک کریں گے اور under flow کے بعد ہم delete item کر دیں گے اور وہ ہی command ہوگا یہاں تک almost ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک یہ تھوڑا سا تھوڑا سا different ہے کہ else if front is equal to n minus one then friend is equal to zero بس صرف یہ ہم ایک command اس میں اضافہ کر رہے ہیں باقی ہمارے پاس exactly وہی جو simple deletion کے algorithm ہے وہی کام کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس آتی ہے priority کی priority اچھا priority q کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ priority q کا مطلب کیا ہے اچھا priority q کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کیوں میں normally deletion کرتے ہیں کہ suppose کونسا element delete ہوگا یا کونسا element insert ہوگا تو وہ ہم front اور rare کے base میں کرتے ہیں کہ first in اور first out کے حساب سے کرتے ہیں کہ جو first in ہوگا first out ہوگا ٹھیک ہے لیکن priority q میں ہم by order کریں گے کہ جس کی priority high ہوگی سپوز ہم ہم کہتے ہیں کہ جس کی priority 5 ہوگی وہ سب سے پہلے delete ہوگا جس کی priority 2 ہوگی وہ سب سے last میں delete ہوگا یا جس کی priority سب سے high ہوگی سپوز 5 ہوگی وہ سب سے پہلے insert ہوگا اس طرح ہم اس کو implement کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ہم priority assign کرتے ہیں اور priority q کو ہم using double link list implement کرتے ہیں suppose priority کی priority اس کے base پہ ہم اس کو insert کرتے ہیں اور priority کی base پہ ہم اس کو out کرتے ہیں suppose ایک کی priority ہے 20 تو وہ سب سے پہلے insert ہوگا دوسری کی priority ہے 10 تو وہ 10 اس میں insert ہوگا اس کی تیسری کی priority ہے 5 تو 5 insert ہوگا اب جس کی priority high ہے 20 تو وہی سب سے پہلے out ہوگا جس کی 10 ہے تو وہی سب سے پہلے مثال کے طور پر delete ہوگا یا deque ہوگا ٹھیک ہے تو اسی base سے کہتے ہیں کہ think of priority key is a kind of big that holds priorities کہتے ہیں کہ tank of a جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں priority کو hold کرتے ہیں one can put it in and the current highest priority can take out ہم just اس میں in کرتے ہیں اور جس کی priority سب سے high ہوتی ہے ہم اس کو out کرتے ہیں priority can can be any comparable value کوئی بھی value ہو سکتی ہے 1 2 3 ہو سکتی ہے abc ہو سکتی ہے کوئی بھی value ہو سکتی ہے جس کو آپ priority کہیں اور آپ اس کو set کریں اچھا کہتے ہیں کہ priority key is an extension of q with the following properties simple وہی q ہے توڑی سی اس میں extension ہوئی ہے کیا ہے every item has a priority associated with it q میں ہمارے پاس جتنے بھی elements سے اس کے ساتھ priority نہیں تھی اس میں جتنے بھی elements ہوں گے اس میں ہمارے پاس priority بھی ہوگی an element with high priority priority is dq before an element with low priority جس element کی priority high ہوگی وہی dq ہوگا مطلب وہی delete ہوگا اور جس کی کم ہوگی وہی اس کے بعد delete ہوگا if two elements have the same priority اگر دو elements کی priority same ہے they are served according to their order in the queue تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جس طریقے سے وہ in ہوئے ہیں suppose اگر two elements ہیں اور ایک پہلے in ہوا ہے اور دوسروں کے بعد تو اسی حساب سے وہ پھر delete بھی ہوں گے اچھا typical priority q supports the following operations insert اور وہی سیمپل بات کرنا ہم انسرشن کر سکتے ہیں ڈیلیشن کر سکتے ہیں وہی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹائپ آف priority آپ کی one two three four بھی ہو سکتی ہے اس طرح four three two one بھی ہو سکتی ہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایک example ہے اس کو آپ خود ریٹ کرتے ہیں اچھا ٹوڑا سا اس کو ذرا سمجھ لیں دیکھیں ہم اس کو one way link list کرتے ہیں one way link list انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا تو آپ اس سمجھا جائے گے لیکن آپ اس کو اتنا سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک note ہے یا آپ اس کو index کہہ سکتے ہیں area کا index کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ data insert ہے triple three triple two triple one triple six triple four جو بھی ہے وہ آپ کچھ list ہے اس میں کچھ data insert ہے یہ اس location three پھر location four پھر location five تو ہمارے پاس یہ جب store ہوتے ہیں میٹر میموری میں تو location پھر list list number twenty two اس کی priority اور اس کا link یہ کس link list میں کہاں پہ وہ link ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح two اس کا location ٹھیک ہے اس کے بعد triple four اس کا list four اس کی priority اور three اس کا link تو اس طرح آپ کا جو data ہوتا ہے وہ اس طرح link list میں save ہو جاتا ہے اور پھر جس جس کی highest priority priority ہوتی ہے وہی سب سے پہلے یہاں سے ڈیکیو بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں بس اتنا ہی ہے اتنا کچھ نہیں ہے priority کیوں بھی سمپل ہے جس اس میں صرف priority کی بات آتی ہے کہ جس اس ہی کے بیس پہ آپ insertion اور deletion کر دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر next week میں ملتے ہیں اور next week میں ہم link list کے بارے میں شروع کریں گے week number 10 میں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اپنے لیکچر کو بھی enjoy کیا ہوگا اللہ حافظ موسیقی